بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں واویلا مچا اس کو شیئر بھی کیا گیا اس پر ویڈیوز بھی بنائی گئی لیکن اب معاملہ سیاستدان کا ہے تو یہاں پر خاموشی اختیار کی جاری ہے یا اس کے بہان حیلے احتراشی جاری ہیں آج ہم بات کریں گے گزشتہ شب سے جو طوفان مچا ہوا ہے فیس بک ٹویٹر ہر جگہ پر آپ کو ایک ہی نامل ہے وہ ہے محمد زبیر صاحب سے مطالق کے ان کی ایک ویڈیو جو ان کے گورنر ہاؤس میں اور مختلف ہوتلز کے اندر بنائی گئی اور وہ ویڈیو ویڈیوز ویرل ہوئی ہیں یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا نکلی ہیں اس میں جو خود ان کا موقع ہے اور جو قرآن رکھنے قرآن پر ہاتھ رکھنے کی بات آئیے میں بزادہ خود میڈیا انڈسٹری سے وابستہ ہوں اور ہمارا صبح سے لے کر شام تک یہی کام ہوتا ہے کہ ویڈیوز بنانا ان کو اپلوڈ کرنا ان کو جو ہے اپنا سکرنگ پر لے کے آنا لیکن ان چیزوں کو بہت باریک بینی سے جانتے ہیں کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں یا نکلی ہیں اور اس پر میرا اپنا پ زیاد کیا ہے یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں سننے کو ملیں گے آپ سے درخواست ہیں کہ آپ نے اگر اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایک ان کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکتے ہیں یوں آپ کا اور میرا تعلق جو ہے وہ جلائے سے کی اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو دوستو جیسا کہ اب تک خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی کہ جنا آپ علیہ کی رہنمہ سابق گورنر مریم نواز اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ترجمان محمد زبیر کی مبینہ ویڈیوز جو ہیں وہ کچھ سامنے آئی ہیں اور ان ویڈیوز میں صرف ایک ویڈیو نہیں ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ویڈیوز ہیں جو مختلف لڑکیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ وہ ایک نازیبہ و حرکات کرتے ہوئے پائے گئے ہیں اور ان ویڈیوز میں جو چیزیں ہیں اس کو دیکھا جائے اس کے اوپر غور کیا جائے تو بظاہر اس ان ویڈیوز کا اصل ہونے کا شبہ وہ زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر بلکل مطلب ہے کہ اس کے اوپر آتا ہے ہم کیوں کہ روزانہ یہ ویڈیوز کا کام کرتے ہیں ہم آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم میڈیا انڈسٹری میں کام ہے ظاہر ایک بڑے چینل میں کام کر رہا ہوں سولہ سترہ سال ہوگے ان ویڈیوز سے کھیلتے ہوئے محمد زبیر کا موقف بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن جو ویڈیوز ان کے سامنے آئی ہیں اس میں ان خواتین کا چہرہ واضح ہے بلر نہیں ہے البتہ خواتین کے چہرے بلر کیے گئے اور اس میں جو کامرہ شوٹ ہے وہ بھی کمال ہے چنا میں تو کہتا ہوں داد دینی پڑے گی اور اس کے بعد جو اس کی ایڈیٹنگ ہے اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ عموما مختلف ٹولز استعمال کی جاتے ہیں ویڈیوز کے اندر جب ویڈیو میں آپ گردن کسی اور کی لگائیں اور دھڑ کسی اور کا ہو لیکن یہاں پر صورتحال ایسی نہیں لگ رہی میں نے ایک ویڈیو کو بھی دیکھا دوسروں کو بھی غور سے دیکھا کہ شاید مجھے کہیں سے یہ شائبہ یا اس کی ویڈیوز کی اصل حقیقت مل جائے کہ یہ ویڈیوز جالی ہے یا نکلی ہے لیکن مجھے ابھی تک یعنی کہ میں اپنی اپنی پرسنل بات کروں ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو لیکن اپنا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ویڈیوز اتنی جالی نہیں ہے جتنا قرار دیا جا رہا ہے مفتشانواز کے اوپر بات کرنے والے اور دیگر مفتیان کران جو جیل میں پڑے ہیں تو بڑا مطالبہ کیا گیا جناب انہوں نے قوم کے عزتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھلوار کیا ہے ان کو جو ہے جیل کے اندر ڈالو اب سوال یہ ہے کہ ایک سیاستدان کا ماندہ آیا ہے تو وہاں پر خبوشی اختیار کیوں کی گئی ہے اچھا یہ ایک ویڈیو نہیں ہے ایک اور موصوف بھی ہے اور وہ ہے محمود اچک زی صاحب نواز شریف کے دنینا ساتھی دوست بھائی اور بلوچستان کے ایک بڑے بزرگ سیاستدان میں شمار ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بھی مبینہ طور پر سامنے آ چکی ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بیان کرنا نامناسب سی بات تو نہیں ہے لیکن کس طرح بات کریں کہ جب انسان کے ویڈیو جو ہے وہ کسی ایسا فیل میں ہو جس میں آپ بہت ہی یعنی کہ ایک غلط حرکت میں پائے جاتے ہوں محمود زبیر صاحب سے مطالق محمود زبیر صاحب کا بیان سامنے ہمیں پیرا چاہوں گا کہ وہ بیان سنو پھر آپ کو ویڈیو کی مزید حقیقت بتاتا ہوں جناب کے مزید کتنی ویڈیوز ہیں جناب علی نوازشنی کے ترجمان اور جناب ویڈیو کے جو ریلیز ہوئی ہے اسے مطالق فرماتے ہیں کہ یہ ویڈیو جالی ہیں نقلی ہیں اور ان کو جو ہے ایڈٹ کیا گیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کونسی ویڈیو ایڈٹڈ ہے اور کونسی نہیں ہے اور انہوں نے اس کام کو کہا کہ جی یہ جو ہے جالی کام ہے بہودہ کام ہے اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے گھٹیا اور شرمناک کام کیا میں ایمانداری اور دیانداری کے ساتھ اس ملک کی اس قوم کی اور اس قوم کی بیٹیوں کی خدمت کی ہے اب اس سے بڑھ کر میں اس جملے میں میں تنظر ہو نہیں سکتا کہ بھائی جان آپ دیگر کے بارے میں فرانزک آرڈٹ کا مطالبہ کرتے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ فوراں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کا فرانزک آرڈٹ کرائے جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یہ میرا مطالبہ ہے یہ آپ کا مطالبہ ہے دوسروں کو بھی مطالبہ ہونا چاہیے نا زبیر صاحب اگر آپ واقعی سچے ہیں اور آپ کی بات میں حقیقت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے غلط ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ٹولز استعمال کیے گئے ہیں جس کے تحت آپ کے چہرے کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ فوری طور پر اس کے اوپر مطالبہ کریں کہ اس ویڈیو کو فرانزک کرائے جائے لیکن آپ نے فرانزک نہیں کرائے بس ایک ٹویٹ کر کے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں یہی معاملہ باقی مفتیان گرامی کا بھی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ویڈیوز جالی ہیں بعد میں فرانزک ہوا ویڈیوز اصلی نکلی اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا بیان بدلے کے جناب میں نشے کی حالت میں تھا تو مجھے اس نے کہوے میں کچھ پلا دیا آپ بھی کچھ ایسا کہہ دیں جناب کہ میں جب گورنر تھا اور آپ نے گورنر اپنے عہدے کا لحاظ نہیں رکھا آپ کے پاس عہدہ تھا قوم کی بیٹی آپ کے پاس آتی تھی تو آپ نے کیا اپنے اختیارات کا اور اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کی ہے آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اخلاقیات کہاں گیا تو بہرحال جناب یہ ایک بات ہے میں آپ کو غریدہ فاروقی صاحبہ اور ایک اور صاحب ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے کپتان عمران خان کے بڑے ناکد ہیں جناب ان کے بارے میں بھی میں بتا جاتا ہوں جناب کہ وہ کیا فرماتے ہیں جی غریدہ جناب یہ فرماتی ہیں کچھ اس طرح کہ میری بات ہوئی ہے غریدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب میں نے رہنمہ محمد زبیر سے پوچھا انہوں نے ویڈیو کو فیک احقیقات اور فرانسیک آرڈٹ کا ارادہ بھی رکھتے ہیں جو موصوف نے اپنے بیان میں نہیں کہا لیکن ان کی ترجمانی کر رہی ہیں غریدہ فاروقی صاحبہ اور ان کے مطابق جناب یہ ویڈیو جو ہے فیک ہے اب یہاں پر کچھ میمز بھی بنی ہیں میں چاہوں گا کہ میمز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ کسی نے کیا کہا کہ جناب غریب کی چھت اور عمیر کی ویڈیو کسی بھی وقت لیک ہو سکتی ہے مریم نواز نے آپ کے پیاد ہے کہ کہا تھا کہ ویڈیوز کبھی دفن نہیں ہوا کرتی ہیں ویڈیوز جب بھی میاں صاحب سمجھیں گے سامنے لائیں گے کچھ لوگوں نے یہ بھی ویڈیوز بنائیں کہ یہ ویڈیوز مریم نواز صاحبہ کو توڑنے کے لیے کی گئی ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ جمع ہیں مختلف جگہ پر اور کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں اب موصوف قرآن پر ہاتھ رکھیں یا قسم اٹھائیں اس پہ تو کسی کو اعتبار نہیں آئے گا جب تک فرانزک آئیڈ کا آپ مطالبہ نہ کریں اور فرانزک کی بات نہ کریں فرانزک آپ کرائیں دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور اس سے پتا چلے گا کہ آپ کی اس سارے معاملے میں حقیقت کیا ہے یہ تھی اب تک کی صورت ہے اللہ وزید ویڈیوز کے لیے آپ ہم ہمارے ویڈیوز کو چاہئے ہیں سبسکرائب کیجئے بیلکم کو پریس کیجئے تاکہ آپ کا اور میرا تعلق جو رہ سکے مجھے دیا اللہ حافظ و ناصر